اردو کے ممتاز شاعر عدیب و نقاد ڈاکٹر ہنیف فوق آج سے سات برس قبل ہم سے جدہ ہوئے دیکھتے ہیں شمیم جایوید کی یہ ریپورٹ رات ڈھلتے ہی سفیران قمر آتے ہیں دل کے آئینے میں سو اکس اتر آتے ہیں رات کی بات ہی کیا رات گئی بات گئی رات کے خواب کہیں دن میں نظر آتے ہیں اردو کے ممتاز غزل و نظم کے شاعر عدیب و نقاد ڈاکٹر ہنیف فوق 26 دسمبر 1926 بھوپال نے پیدا ہوئے اصل نام محمد حنیف قریشی کانپور اور لکھنو سے تعلیم کے مراحل تیہ کیے 1950 دھاکہ یونیورسٹی سے وابست کی اختیار کی اسی یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کے سندھ حاصل کی سال تھا 1964 بعد ازاں کراچی آگئے کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے 1903 حکومت پاکستان نے ڈیپوٹیشن پر ترکی کی انقرہ یونیورسٹی میں تعلیمی خدمات انجام دینے کے لیے بھیج دیا ترکی زبان پر عبر حاصل کیا 1981 میں وطن واپس آئے آپ کی تصانیف میں متوازی نقوش اور مذبت قدریں تنقیدی کتب بہت معتبر مانی جاتی ہیں آپ نے ترکی زبان کے معروف عدیبوں اور شائروں کے کلام کا ترجمہ اردو میں کیا 2009 بھوپال بھارت اپنے بھائی کے ساتھ گئے علیل تو تھے ہی زندگی نے وفانہ کی یکم مئی 2009 کو اس دارے فانے سے کوچ کر گئے آپ بھوپال میں ہی آسودہ خاک ہیں غم جانا غم دوراں کی گزرگاہوں سے گزرے ایسے کہ خود اپنی ہی خبر ہونا سکی کتنی امید سے دیکھاتا افق کی جانب کتنے ارمانوں کی بستی میں سہر ہونا سکی شمیم جعوید میٹر ون نیوز موسیقی پاکستان کھیکٹ بورٹ کے چھوٹ